میں ایک خطاب کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے اس خطاب میں جہاں بات کی سہت انصاف کارڈ کی لوگوں کو جو اس سلسلے میں سہولت مل رہی ہے اس کی کتنی بڑی تعداد میں فائدہ ہوگا وہاں وزیراعظم نے کیونکہ یہ کشمیر کا وزیٹ تھا کشمیر میں خطاب تھا تو خاص طور پر کشمیر پر بات کی مقبوضہ کشمیر پر بات کی وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی پر بات کی وزیراعظم عمران خان نے ٹکا کے بات کی بڑا بھرپور جواب دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نریندر موڈی ایک نفسیاتی مریض ہے پاگل ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نفسیاتی مریض جو ہے بھارت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے اس کی کچھ وجوہات ویان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی جو ہے وہ برہمن سوچ رکھتا ہے یہ وہ سوچ ہے جو خود کو سپیریر سمجھنے والوں کی سوچ ہے دوسروں کو حقیر کم تر سمجھنے والوں کی سوچ ہے اور یہ سوچ ہمیں نظر آتی ہے نریندر موڈی میں نریندر موڈی کے بھارت میں نریندر موڈی کے آس پاس موجود لوگوں میں اس کی جماعت میں اس کے ساتھیوں میں اب آپ نریندر موڈی نے جو ان کا یہ کہنا ہے وزیراعظم کا کہ اس نے بھارت کو تباہ کیا ہے اور نفسیاتی مریض ہے اس چیز کا جائزہ لیں تو آپ کو پچھلے کچھ عرصے میں نریندر موڈی نے جو بھارت کے ساتھ کیا ہے ان تمام چیزوں میں یہ باتیں کہ نریندر موڈی نفسیاتی مریض بھی ہے اور بھارت کو کہاں لے کر گیا ہے یہ باتیں سچ ہوتی نظر آئیں گی ایک نریندر موڈی نے اپنے ملک میں یہ دوسرا ٹرم ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چین کو اگر آپ چھوڑ دیں تو بھارت اس خطے کا اپنے پڑوسیوں کے درمیان چین کو چھوڑنے کے بعد سب سے بڑا ملک ہے بھارت سب سے بڑی ایکانومی ہے بھارت کو یہاں جو رول ادا کرنا چاہیے تھا نریندر موڈی پہلے ٹرم میں اسی رول کا خواب لے کر آیا تھا لیکن پھر یہ خواب جو ہے یہ بدلہ اور اس خواب نے اپنا حقیقی رنگ دکھانا شروع کیا نریندر موڈی نے اپنا حقیقی رنگ دکھانا شروع کیا پھر ہمیں یہ نظر ہے کہ جو ہندتوہ کا نظریہ ہے یہ جو آر ایس ایس کی فلوسفی ہے اس کے تحت یہ ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں یہ ایکسپنشنسٹ ہیں یہ توسی پسندان آزائم ہیں ان کے یہ اپنے پڑوسیوں کی زمینیں ہڑپ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے وسائل ہڑپ کرنا چاہتے ہیں یہ بھارت جو ہے جسے اکھنڈ بھارت والا جو خواب ہے ان کا اس خواب میں یہ سب کچھ اپنی جھولی میں ڈال لینا چاہتے ہیں اور اسی سوچ کے تحت آہ ہمیں ان کی حرکتیں نظر آئیں لیکن باہر جو حرکتیں ان سے پہلے اگر اندر کی بات کریں تو نریندر موڈی نے بھارت کے اندر بڑے مسائل پیدا کیے اقلیتوں کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا کیے آپ کو نظر آئے گا آہ کہ بھارت میں دلتوں کے ساتھ نریندر موڈی سرکار کے مسائل ہیں اقلیتوں کے ساتھ ان میں عیسائی ہوں مسلمان ہوں دیگر اقلیتیں ہوں ان کے مسائل ہیں پھر آر ایس ایس نے جس طرح سے گھنڈا گردی کی ہے پورے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ دلتوں کے ساتھ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جماعت کے سوچ کی حامل جماعت ہے نریندر موڈی جو شخص ہے یہ کس سوچ کا حامل شخص ہے ان کی جو ناتزی سوچ ہے وہ نظر آئے گی ان کا ظلم کا فلسفہ نظر آئے گا کس طرح سے موبز نے مسلمانوں کو مارا ہے گائے کا گوشت کھانے کا اگر الزام لگایا ہے جھوٹا الزام لگایا ہے اس کے تحت مارا ہے ان سے اپنے مذہبی نعرے لگوائے ہیں ان کی مذہبی آزادی کو سماجی آزادی کو معاشرتی آزادی کو معاشی آزادی کو سلب کیا ہے اور اس میں سرکار کی سرپرستی ہے ان غنڈوں کو پورے بھارت میں سرکار کی سرپرستی ہے پورے بھارت میں اس حوالے سے رائٹس ہوئے ہیں پھر ان غنڈوں کو کھلا چھوڑ دینے کے بعد ان کا پٹا کھول دینے کے بعد اگلا کام کیا شہریت بل کا اب جو شہریت بل ہے اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے زندگی ان کی حرام کر دی آپ نے دیکھا ہے دلی میں ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے کہ جو مظاہرے ہوئے ہیں جو علیگر میں ہوئے ہیں جو جگہ جگہ یہ مظاہرے ہوئے ہیں ان مظاہروں نے بتایا ہے کہ ایک عام ہندوستانی اس سلسلے میں کیا سوچتا ہے اور اسے جس طرح سے اس کا استحصال کیا گیا ہے وہ سوچ بتاتی ہے کہ اس نفسیاتی مریض نے اپنے ملک میں بسنے والوں کا جو کہتے ہیں کہ یہ دیز ہمارا ہے ان لوگوں کا کیا حشر کیا ہے اور دنیا اس کے خلاف دنیا اس کے خلاف بات کر رہی ہے لیکن یہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے اگر یہ سے اپنا کہتے ہیں گو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق متناز ہے لیکن اگر یہ اپنا کہتے ہیں تو بقول ان کے ان کی اپنے کشمیریوں پر انہوں نے سال بھر سے کرفیو لوک ٹاؤن لگایا ہوا ہے ان کی زندگی حرام کر کے رکھ دی ہے اور وہ سلسلہ جاری ہے ان میں سینکڑوں کو نابینا کر دیا ہے معذور کر دیا ہے ڈرجنوں کی جانے لے لی ہیں آبرو رزی کی گئی ہے ان کا ریپ کیا گیا ہے خواتین کا نوجوانوں کو اقویٰ کیا گیا ہے اور پورے بھارت کی جیلوں میں انہیں کشمیر سے اقویٰ کرنے کے بعد رکھا گیا ہے یہ ان کے بقول ان کے اپنے شہری ہیں گو کہ نہیں ہیں پھر پڑوسیوں کی طرف اگر آ جائیے تو اس نفسیاتی مریض نے جو پڑوسیوں کے ساتھ کیا اپنی پہلی بطور وزیراعظم حلف برداری کی تقریب میں نریندر موڈی نے بتایا تھا کہ وہ ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جو خطے کے تمام ملکوں میں بڑا ہونے کے ناتے سب کو ساتھ لے کر انکلوسف پالیسی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے یہاں سے وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی گئے تھے خلیفہ کی نان قطعیاں عام اور ساڑھی کا توفہ لے کر باقی لوگ بھی آئے تھے تو نریندر موڈی نے اس کے بعد بھوٹان کا پہلا دورہ کیا تھا لیکن آج کیا حال ہے بھوٹان نے پانی بند کر دیا ہے بھوٹان ڈوکلام کے مسئلے میں بھارت بھوٹان کے ساتھ کھڑا تھا اور ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو نفسیاتی مریض ہے وہاں جب دوہزار سترہ میں مسئلہ ہوا تھا تو بھوٹان اور بھارت دوست ہیں اور چین سے مسئلہ ہے لیکن آج بھوٹان نے پانی بند کر دیا ہے کالا ندی کا آسام کے جو کسان ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں وہ اپنے مرکز سے کہہ رہے ہیں کہ بھوٹان سے بات کر رہے ہیں ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی ہمارا کرونوں کا نقصان ہو جائے گا ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی لیکن یہ سلسلہ موجود ہے اور موڈی سرکار اس مسئلے کو حل نہیں کرنا کر پا رہی کیونکہ ان کی ایکسپینشن اپروچ ہے پھر اس کے بعد اگر بات کریں نیپال کی تو نیپال کا مسئلہ ہمارے سامنے نیپال کے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا نیپال کے جو سڑک بن رہی ہے سامنے نیپال کی رستے بند کر دیئے دوہزار پندرہ میں تو اتنا برا مظاہرہ ہوا تین مہینوں کے لیے ایک پورے ملک کی سپلائز روک بھی گئیں اور پھر اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا تھا یہ سلسلہ بھی جاری رہا تھا اور اب بھی نیپال ان تین علاقوں کے نقشے منظور کر چکا نیپال بہار پہ دعویٰ کر رہا ہے نیپال نے کہہ دیا ہے اگر آپ وہاں ہماری بات نہیں مانتے تو پھر یہاں آپ کے لیے ہم نے تباہی کا رستہ کھول دیا ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا نیپال نے شہریت قانون منظور کر لیا ہے شہریت قانون منظور کر کے نیپال نے بتا دیا کوئی غیر نیپالی جو ہے وہ انڈیا میں کسی عالی عہدے پر نہیں آئے گا یہ نیپال سے بھارت کا مسئلہ اور یہ مسئلہ چل رہا ہے گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے بیٹی روٹی کا رشتہ ہے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ آپ کو ہم بیٹیاں دیتے ہیں آپ ہمارے ہاں آتے ہیں روزگار کے لیے آپ سے ہمارا بیٹی روٹی کا رشتہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا لیکن صورتحال بگڑی ہوئی ہے بنگلہ دیش پہلے ٹام میں نریندر موڈی نے بنگلہ دیش سے تعلقات بہتر کیے تھے بارڈر ایگریمنٹ کیا تھا لیکن اس وقت یہ جو سٹیزنشپ آمنڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے بعد بنگلہ دیش سے تعلقات خراب کر لیے اور بنگلہ دیش سے تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے کہ اب نیپال چین کے ساتھ بنگلہ دیش چین کے ساتھ چین بنگلہ دیش کی مدد کر رہا ہے چین نیپال کی مدد کر رہا ہے نریندر موڈی نے چین کے ساتھ مسئلہ ہے اس میں بھی اس وقت جنگ کے بعد اب تک خطے پر منڈلا رہے ہیں حالانکہ صورتحال بہتر ہونی چاہیتی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تو جا کر سردیوں میں ہو سکتی ہے وہ بھی بھارتی جنرل اور حکومت اپنے لوگوں کو تسلی اس لیے دی رہی ہے کہ سردیوں میں اس خطے میں کسی بھی کشیدگی کی گنجائش رہ نہیں جاتی یہاں اس وقت بھی زیرو ٹیمپریچر ہے سردیوں میں یہ علاقہ پورا برف سے ڈھکا ہوگا تو کوئی گنجائش کسی چیز کی نہیں رہ جاتی ان تمام مسائل کی وجہ کیا ہے نریندر موڈی یہاں خطے کی ان تمام ملکوں کو لے کر ایک بڑے ملک کے طور پر ساتھ لے کر ان کی مدد کرتے ہوئے بہتر تعلقات کے ساتھ بہتر خارجہ پالیسی کے ساتھ بہتر سفارتی حکمت حملی کے ساتھ چل سکتا تھا لیکن نریندر موڈی نے یہاں متبادل بننے کی کوشش کی خواب دیکھا اس خطے کا امریکہ بننے کا اور اس خطے کے تمام ملکوں پر اپنی حکومت کرنے کا خواب دیکھا یہ خواب جو ہے اس نے نریندر موڈی کے لیے مشکلات پیدا کی نریندر موڈی نے اس وقت جب وہان میں کرونا کی وبا پیدا ہوئی تو یہ موقع پرست جو اپروچ ہوتی ہے یہ اپروچ پرابلم پیدا کرتی ہے جب وہان میں کرونا کی وبا پیدا ہوئی اور چین مشکلات میں آیا تو تب نریندر موڈی کی حکومت نے اس کے بھارت نے چین کا متبادل بننے کی کوشش کی کہ ہم چین کا متبادل بن جائیں ہم آبادی میں کمو بیش اس کے قریب قریب ہیں ہم بڑی ایکانومی بھی ہیں تو ہم چین کا متبادل بن جائیں اور پروڈکٹس ہماری دنیا بھر کو جائیں ہم دنیا بھر کیلئے تجارت جو ہے وہ کر کے دکھائیں اور چین کی جگہ ہم لے لیں لیکن ایسا ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کو موقع ملے ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہونے کا بڑھتی دنیا کے ساتھ بڑھنے کا تو ساتھ بڑھا جاتا ہے نریندر موڈی کی حکومت نے کیا کیا نریندر موڈی کی حکومت نے دوہزار سترہ میں چین نے کہا ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شامل ہو جائیے بھارت کو کہا تھا لیکن نریندر موڈی کی حکومت نے انکار کر دیا اس ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کرتے وہ بتایا کہ ہم خود چلیں گے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج نریندر موڈی کی نفسیاتی حالت جو ہے اس نے پورے بھارت کی حالت بگاڑ دی ہے خطے کے تمام ممالک سے تعلقات بگاڑ دی ہیں اور جو تو وزیراعظم عمران خان کہہ رہے تھے یہ صورتحال آج ہمیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہے پاکستان سے تعلقات خراب افغانستان میں ٹانگڑانا چین سے تعلقات خراب نیپال جیسا چھوٹا ملک اب بھارت کو آنکھ دکھا رہا ہے خطے کے تمام ملک سری لنکا نیپال بھٹان بنگلہ دیش یہ سب ملانے ہیں تو ان کی آبادی سے بھارت کی آبادی زیادہ ہے ان سب کی اکانومی سے بھارت کی اکانومی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت آج مشکلات میں اس لیے گھرا ہوا ہے کہ یہ نفسیاتی وزیراعظم یہ نفسیاتی مریض بھارت کا پورے بھارت کو خطے پر مسلط کرنے کے خواب دیکھتے ہوئے اپنی مشکلات بڑھاتا چلا جا رہا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلان